دیکھیں امید تو ہم تو ساڑھے چار سال سے امید لگائے ہوئے گھٹھے ہیں کیونکہ اب پرائیم منسٹر کو اور بی جے پی کو پچیس لوگ سبا کی سیٹیں ملی راجستان کی جنتہ نے جب پچیس لوگ سبا کی سیٹیں دے دی تب پرائیم منسٹر نے کچھ نہیں دیا ابھی بھی بی جے پی کے لوگ اس ٹرن راجستان کینال پروجیکٹ کے لیے ان کے منسٹر جلسان سادن منتری مسٹر گیجندر سنگھ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو ووٹ دوگے ہماری سرکار بناوگے اس کے بعد ہم آپ کا یہ ای آر سی پی پروجیکٹ لاغو کریں تو پچیس ایم پی پہلے دے دی ہے اس سے پہلے آپ کی سرکار آپ کو مل چکی تو آپ بار بار صرف مانگتی مانگتو دینا بھی چاہیے اور میں یہ امید کر رہا ہوں کہ یہ سرکار امید کرتی ہے راجستان کی جنتہ امید کرتی ہے کہ کیندر سرکار کچھ دے ابھی تک تو جتنا ریلیف کا کام ہے مہنگائی بے روجگاری گریبی ان سب کے مددوں پر مہنگائی رات سویر ہمارے چل رہے ہیں ہمارا کام بول رہا ہے ہماری دوائی یوزنا فری دوائی فری علاج پچیس لاکھ تک کا علاج فری سو یونٹ تک بزلی فری یہ جو ویلفیر کے جتنے بھی کام ہے ویلفیر اور ڈبلپمنٹ کے وہ راجستان کی سرکار کر رہی ہے تو کیندر سرکار تو کچھ کر ہی نہیں رہی ہے تو آج امید ہے یہ دی وہ آ رہے ہیں تو راجستان کو وسیز پیکیس دینے کی گھوسنا کرے اور راجستان کے لیے وہ کیا کرنے والے ہیں ان کا پلان آنا چاہیے پسلی بار آئے تو کہاں مان کردہ ہم کوئی اسمارک گھوسیت کر دیں گے چیف انسٹر نے خود نے ڈیمانڈ کی کہ آپ راشتری اسمارک گھوسیت کر دو انہوں نے راشتری اسمارک گھوسیت نہیں کہ ہمارے مہاتمہ گاندی اسکولوں کی چرچہ پورے دیس میں اٹھارہ لاکھ بچوں نے پرائیویٹ اسکولوں سے نام کٹوا کر مہاتمہ گاندی اسکولوں میں ایڈمیشن لے لی تو ہمارا چاہے ایمپلوئیمنٹ کا موڈل ہو چاہے ہمارا میڈیکل کا موڈل ہو چاہے رائٹ ٹو ہیلتھ ہو چاہے اوپی ایس کی سکیم ہو کرمچاریوں کے لیے ہماری ہر سکیم وہ جو ڈائریک ریلیف دے رہی ہے پبلک کو لیکن یہ کہاں پر ہے کہندر سرکار کہندر سرکار تو راجستان میں کfed نہیں آتی کہندر سرکاری راجستان میں نجر آئے تب امید کر ہے اب πرائی منسٹر آ رہے ہیں اور ان کے سب بڑے بڑے نتہ آ رہے ہیں کیونکہ الیکشن آگے راجستان میں تو آپ الیکشن کے دوران آ رہے ہو آپ کا حق ہے پورا راجستان پورا اندرستان ایک ہے لیکن پہلے تو آپ آئے نہیں آ رہے تو کچھ دے دیجئے الیکشن کے دوران بھی دے دو گے تو ہم یہ امید کریں گے کہ کچھ دیا ابھی تک تو کچھ دیا نہیں آج امید ہے کچھ مل جائے تو اچھا چہرہ ہے نا راول گاندیر کھڑکے صاحب آپ مجھے ایک الیکشن بتا دیو کانگریس کا جب پہلے سے چہرہ گھسیت کیا پچھلی بار کا الیکشن تھا ہم نے تو نہیں کہا یہ چیف مینسٹر بنیں گے ہمارے ہاں سسٹم ہی نہیں ہیں ہمارے ہاں تو ایم ایل ایج سے بات کر کے ہائی کمانڈ فیصلہ کرتا ہے گیندری نیتروں کے فیصلہ کرتا ہے ہمارے ہاں چہرہ پہلے گھوسیت کرنے کا نیام ہی نہیں ہے نہ کسی نے ڈیمانڈ کی تو چہرے تو تب گھوسیت کیے جاتے ہیں جب کوئی نیا الیکشن ہو یہاں تو پہلے سے مکہ منتری ہمارا ہی ہے پردیس ادیقس ہمارا ہے تو نئے نئے چہرے کہاں مطلب یہ گھوسیت کرتے ہیں ابھی بھی چہرے چہروں کا جھگڑا کانگریس میں نہیں ہے سارے چہرے دمدار ہیں جوائنٹ لیڈرسپ میں چناؤ ہوگا یہ میں نے نہیں تیہ کیا یہ راہول گاندی جی اور خڑگے صاحب نے تیہ کیا ہے اور اس میٹنگ میں سارے لوگ تھے ٹونٹی نائن نیتہ اکھٹے ہوئے راجستان کے اس میں یہ تیہ ہو گیا جوائنٹ لیڈرسپ میں چناؤ لڑا جائے گا بھارت سنگھ جی کہتے ہیں کہ پائلٹ سے بہتر تو پرساب کا چہرہ ہے تو آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے میرا چہرہ ہے انہیں کوئی چہرے میں کمی ہو تو بتاؤ اس کو ٹھیک کر لیں یادی بھارت سنگھ جی جیسا سینئر لیڈر ایکس کیبینٹ منسٹر اتنے سینئر اتنی بار وہ ایمیلے جیتے منسٹر رہے اتنا سینئر آدمی مجھے مکھے منتری بنانے کی بات کر رہا ہے اور مجھے آثیرواد دے رہا تو میں تو ان کو دھنیواد ہی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آثیرواد دیا اس کے لیے دھنیواد تو کوئی گناہ ہے کہ کوئی بھی کارے کرتا ہے سب کا حق ہے کوئی بھی ایمیلے چیف منسٹر بن سکتا ہے آج مجھے کوئی وقتی کہے گا یہ چیف منسٹر کے لائک آدمی بھارت سنگھ جی نے کہا اور میں ڈر جاؤں میں کوئی کیسے نہیں ہوں میں تو ڈیزرو کرتا ہوں ہر پوسٹ کے لیے مجھے جو کام دے گی پارٹی وہ کام میں کروں گا اور بھارت سنگھ جی نے مجھے آثیرواد مجھے آثیرواد